ایک گاؤں میں میں کبھی نہیں بھولوں گا میں نیا نیا تبلیغ میں تھا ہمیں گاؤں میں پہنچے پیدل تھک ہار کے ابھی سامان رکھائی تھا کہ مسجد کے امام آئے انہوں نے امام بہنوں بیٹیوں کی گالیاں نکل اتنی غلیظ گالیاں کہ زمین کان پٹھے آسمان تھر تھر آ جائے تو میں بالکل نیا تھا تو انہوں نے بستی کے لوگ بلائے انہوں نے ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیئے اور پھر انہوں نے فرمایا مسجد دو وہ مسجد ناپاک ہو گئی ہے مسجد میں تو کافر بھی آ جائے تو ناپاک نہیں ہوتے میرے نبی کے پاس کافر ملنے آتے تھے مسجد میں بٹھائے جاتے تھے طائف کے کافر آئے میرے نبی نے مسجد میں بٹھایا یہ تو نہیں فرمایا مسجد دو دو آئے آئے اتنا تاثر انہوں نے ہمارے بستر باہر پھینک دیئے کہ نکل جاؤ نہ تسی نبی دے من نڑا لے نہ تسی نبی دے آشک تو مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا میں تو کالج سے سیدھا تبلیغ میں آیا دین کا زیادہ پتہ نہیں تھا یہ فرق ورکوں کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا لیکن میں خود اپنے اندر تجزیہ کر رہا تھا یہ کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں آشک رسول ہوں یہ مسجد میں ماں بہنوں کی گالیاں نکال رہا ہے اور کہتا ہم آشک رسول ہیں اور یہ جو گالیاں کھا کے چھپ اور ایک لفظ نہیں بولے ایک لفظ اور چھپ کر کے بستر اٹھا کے ان کو دعائیں دیتے ہوئے آگے نکال گئے میں کہا اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو پھر کیا ان کو آشک رسول کہا جا سکتا ہے کہ جو مسجد میں کھڑے ہو کے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں اور مسلح رسول پر بھی کھڑے ہو رہے ہیں میرے بھائیو میں ہاتھ جوڑتا ہوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں نکلو تاثف سے نکلو تاثف سے نکلو میں تین گھنٹے ہو گئے مجھے بات کرتے ہوئے میری کوشش رہی ہے کہ میں اسلام کو اجاگر کروں فلانا بیڑا ہے ہم چنگے ہیں ایسا چنگے ہیں تو وہ بیڑن ایسا سچے ہیں تو وہ کورن ایسا حق تھے تو وہ باطل تھے ایسی آشک تھے وہ گستاخ میں بھی کہہ سکتا ہوں میں بھی تمہارے اندر نفرت کی آگ بھڑکا سکتا ہوں لیکن میں نے اللہ کو جان دینی ہے میرے اس بول کا مجھ سے حساب لیا جائے گا مجھے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے امت کو توڑنے والا بول امت کو توڑنے والا بول یہ تو میرے بھائیو کلمہ کفر کے قریب چلا جاتا ہے تو امت بانو بھڑکا سکتا ہوں بھڑکا سکتا ہوں schwiat